اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبدالمتین اور آج کی اس ویڈیو میں کچھ لیٹس ٹیک نیوز شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ ریسنٹ موبائل پرائز چینجز کی بات کریں گے اپکم موبائل پر بات کریں گے اور کچھ ٹیک ریلیٹیڈ بات کریں گے کہ ٹیکنولوجی میں کیا اپ ڈیٹ چل رہی ہیں اور گلوبل لاؤنج موبائل کون سے ہونے والے ہیں پاکستان میں کون سے ہونے والے ہیں اس پر ریٹیل بات کریں گے اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں ٹیک نیوز آج کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرائز اپ ڈیٹس کی لیکن اس ویڈیو میں آج کی دن ہمارے پاس پرائز اپ ڈیٹس میں ایسی کوئی پرائزز نہیں ہیں جن کی پرائز کم ہوئی ہو کیونکہ ریسنٹلی جو بھی کم ہوئی تھی پرائزز وہ لاسٹ ٹیک نیوز میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اس کے بعد سے ابھی دکھ کوئی ایسا موڈل نہیں ہے کسی برانڈ کا جس کے اوپر پرائز ریڈیوز ہوئی ہو لیکن ان فیوچر کچھ موڈل ایسے ضرور ہیں جن کی پرائزز کم ہونے والی ہیں تو ان موڈل کے حوالے سے میں آپ کو پہلے سے آگائی دینا چاہتا ہوں پہلے سے انفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موڈل ہیں جن کی پرائزز ایکسپرکٹیڈ ہیں کہ ان فیوچر کم ہو جائیں تو ان کی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے جب بات کرتے ہیں ہواوے کی ہواوے کی طرف سے تین موڈلز ہیں ہواوے Y7 Prime 2019 کے اندر ایک 3GB و 32GB روم کا ویڈیٹ آتا ہے اور ایک 3GB و 64GB روم کا ویڈیٹ آتا ہے یہ دو موڈل ہیں اور اس کے علاوہ ہواوے کا موڈل ہے Y6 Prime 2019 ان تین موڈلز پہ ڈسکاؤنٹ آپ کو زیادہ ملنے والا ہے کیونکہ اس پہ ایک سپیشل ڈیل دی جا رہی ہے مارکیٹ میں تو اسپیکٹڈ یہ ہے کہ پرائز تو کم نہیں ہو رہی لیکن ڈیل اسپیکٹڈ ایکسٹر دی جا رہی ہے ڈسکاؤنڈ ایکسٹر دی جا رہا ہے مارکیٹ میں ہول سیلرز اور ڈیلرز کو کیونکہ کمپنی سٹوک کو نکالنا چاہتی ہے اول موڈلز ہیں تو اس پہ کچھ ایکسٹر ڈسکاؤنڈ دی جا رہا ہے تو یہ تین موڈلز اگر ہم مارکیٹ پرچیس کرنے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایکسٹر ڈسکاؤنڈ ملنے والا ہے جو پرائزز آلیڈی باقی دوسرے موڈلز پہ ملتا ہے ہواوے کے ان کے مقابلے میں ان تین موڈلز پہ زیادہ ڈسکاؤنڈ ملنے والا ہے وائی سیکس پرائیم دوزار انیس وائی سیون پرائیم دوزار انیس اگر ہم بات کریں یہاں پہ ہواوے کے بات سیمسنگ کی تو کیونکہ سیمسنگ بھی ابھی اس وقت پہ کافی زبرز برانڈ چل رہا ہے اور گلوبلی کی بات کریں تو گلوبل میں سیمسنگ پہلے نمبر پہ آتا ہے شپمنٹ میں تو سیمسنگ کی طرف سے بھی کچھ موڈلز ہیں جیسے سیمسنگ لیکسی اے تھرٹی ایس اس کی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پرائز کم ہوگی اور 38000 روپیز تک اس کی پرائز ایکسپیکٹیڈ ہے اے تھرٹی ایس کی 38000 روپیز کی اس کی پرائز ہو جائے گی کیونکہ سیمسنگ کے اندر بھی کچھ موڈلز آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جب اپنی موڈلز بات کریں گے اس میں باتاؤں گا سیمسنگ کے بارد ہے ہمارے پاس ویو ویو کے اندر کچھ ایسے موڈلز ہیں جن کی پرائز ان فیچر بہت جلدی کم ہونے والی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پر سر افیرس تھے ویو ایس ون ویو ایس ون کا فور جی بی ریم ویڈ ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی ریم کے ویڈلز کی پرائز ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کم ہو جائے گی 36000 ابھی پرائز ہے لیکن ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بہت جلدی اس کی پرائز کم ہونے والی ہے اس کے علاوہ ویو کے اندر بی سیونٹین پو کی پرائز بھی کم ہونے والی ہے کیونکہ بی سیونٹین پو کافی آور پرائز لانچ ہوا تھا تو اب اسپیکٹیڈ یہ ہے کہ بی سیونٹین پو کی پرائز بھی کم ہوگی اس کے علاوہ ریل می کی اور اپو کی بات کریں تو اپو کے اندر اے نائن ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ایٹ جی بی ریم کا ویڈلز ہے اس کی پرائز ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بہت جلدی کم ہونے والی ہے اور ریل می کے اندر ریل می فائیف پرو ریل می فائیف پرو کے دونوں ویڈلز کی پرائز ویڈلز کی پرائز بھی کم ہوگی ظرہ کم ہوگی اور ٹی طرف سے بھی کوئی ایسہ موڈل کی پرائز ہمارا پاس ایک پریشن نہیں ہے کہ کم ہونے والی ہیں تو یہ تھے وہ موڈل جن کی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ریسین فیوچر پرائز کم ہونے والی ہے ڈاؤن ہونے والی ہے ابھی ڈاؤن ہوئی نہیں ہے پہلے سے میں آپ کو انفرم کر رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اپکمی موائل پہ اور پاکستان میں آگے جب اپکمی موائل کی بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلی جو روائز ہے وہ ہے سیمسنگ کی طرف سے گلیکسی اے فیفٹی ون یہاں پہ لوگ کافی ویڈ کر رہے تھے اے فیفٹی ایس کا لیکن ابھی جو نیوز آ رہی ہے اس میں ہی پر اصلا ہے کہ سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ایس کو سکپ کر کے سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ون کو لا رہا ہے پاکستان میں بھی اور دسمبر میں آئے گی دیوائز بھی سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ون یہاں پہ اگر اس ٹیکس کی بات کریں فیفٹی ون کی تو یہاں پہ ہمیں سکس پوائنٹ فائف انچ کا ڈسپلی ملے گا فل ایس ڈی پلس پینل لگایا گیا ہے مولد پینل ہوگا فل ایس ڈی پلس سکس پوائنٹ فائف انچ کا اور یہاں پہ آؤٹ دہ باکس انڈوائی ٹین پہ آئے گی دیوائز یہ پہلے دیوائز ہوگی سیمسنگ گی جو آؤٹ دہ باکس انڈوائی ٹین اور یہ ریم اور روم کی بات کروں تو فورج بھی ریم بھی سکسٹی فورج بھی بھی ہو سکتا ہے اور فورج بھی کی ساتھ وان ٹوائنٹی ایڈ بھی ہو سکتا ہے تو فورج بھی ریم تو کنفرم ہو چکی ہے لیکن ابھی سٹوریج کنفرم نہیں ہے یا تو سکسٹی فور ہوگا یا وان ٹوائنٹی ایٹ ہوگا اس کے علاوہ کی بات کریں تو فرنٹ پہ تھٹی ٹو میگے پسل کا سیل فی کیمرا لگایا جاگا اس دیوائیس کے اندر اور ابھی جو تمام گرانٹ کی طرف سے ڈیوائیس آ رہی ہیں وہ تھٹی ٹو میگے پسل سیل فی کیمرے والی آ رہی ہیں تو یہ سیمسنگ بھی اس فیل میں اتر چکا ہے اس مارکیٹ میں اتر چکا ہے تھٹی ٹو میگے پسل سیل فی کیمرہ ہوگا بیک پہ چار کیمرے ہوں گے فورٹی ایٹ پلس ٹویل پلس ٹویل پلس ٹویل پلس ٹویل پلس ٹویل پلس ملین پر کے لگایا جائے گی تو کافی اوورال دیکھے جائے تو کافی ڈیوائیس ہونے والی ہے کافی ڈیوائیس سپیکس ہیں پرائیس کو دیکھتے ہیں کہ کس پرائیس رینج کے اندر لائے جاتا ہے ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ ٹوٹی فائیو ٹھاوزن روپی کی پرائیس کرند لائے جائے گا اگر ٹوٹی فائیو ٹھاوزن کی پرائیس کے اندر آ گیا تو مارکیٹ بہت ہونے والی ہے بہت ہارڈ مارکیٹ ہونے والی ہے کافی ڈیوائیس کمپیٹیشن ہو جائے گا کیونکہ y9s بھی آنے والا ہے huawei کی طرف سے اور وہ بھی 6GB رینج بھی 128GB روم کا ویرینٹ کی پرائیس اس کی ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ بھی ٹھاوزن ٹو ٹھاوزن ٹو فورٹی ٹھاوزن 38 سے 45000 روپے کا اندرہ 6GB رینج بھی 128GB روم دے رہے ہیں huawei y9s اس کے ساتھ سامسنگ لیکسی a51 بھی آ رہا ہے تو مارکیٹ بہت زبرز بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ ایک ڈیوائیس اور بھی آ رہی ہے اور جس کی ویسے میں آپ کو بار بھائی کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ بہت زبرز دسمبر کے اندر دسمبر میں بہت زبرز مارکیٹ ہوگی کمپیٹیشن کے حساب سے کیونکہ ویو کی طرف سے ایس ون پرو بھی لاؤنچ ہوگا دسمبر میں اور یہ وہ ڈیوائیس ہوگی جو کہ چائنا میں ایس فائیف کے نام سے لاؤنچ ہوئی ہے تھوڑے سی سپیکس کے اندر عدو بدل کیا گیا ہے لیکن لوگ سیم 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 والی ہے ایس ون پرو کی لوگ ایس فائیف والی آ رہی گئی ویو ایس فائیف والی جس میں ڈائیمنڈ شیپ کے اندر چار کیم نے لگائے گئے ہیں بیک سائٹ پہ یہاں پہ سپیکس کی بات کریں ویو ایس ون پرو کی یہاں پہ اس ڈسپیل جو ملے گا 6.39 ایچ کا ڈسپیل لگائے گیا ہے اور سپر امولیڈ ڈسپیل ملے گا یہاں پہ بھی پینل جو ہوگا سپر امولیڈ ہوگا 1080x2340 پکسل کا ریزولیشن یہاں پہ ملہا ہوگا ڈسپیل وہ ہی ہمیں مل رہا ہے جو ہمیں ایس ون میں تھا ایس ون پرو میں بھی سپر امولیڈ ڈسپیل مل رہا ہے کافی زبردہ ڈسپیل ہونے والا ہے اس کے علاوہ کیمرو کی بات کروں تو فرنٹ پہ یہاں پہ بھی 32 میگا پسل کا سیلفی کیمرہ لگایا گیا ہے ابھی 32 میگا پسل سیلفی کیمرے والی ڈیوائیسز آ رہی ہیں دسمبر کے اندر زیادہ ڈیوائیسز 32 میگا پسل سیلفی کیمرہ والی آئیں گی یہاں پہ بھی 32 میگا پسل سیلفی کیمرہ ہوگا بیک پہ یہاں پہ بھی 4 کیمرہز ہوں گے 48 پلس 8 پلس 2 پلس 2 4 کیمرے ہوں گے 2 میگا پسل کا میکرو ہوگا ڈیڈی کےٹیٹ 2 میگا پسل کا depth sensor 8 میگا پسل wide angle 8 میگا پسل مہنگ کیمرہ 4 کیمرے ہوں گے بیٹری 4500 ملی پر کی ملے گی یہاں پہ 18 وٹ فاسٹ چرزنگ ملے گی اور انڈروائیڈ 9 پائے ہوگا اور تو باکس فنٹچ operating system بھی 9 ہونے والا ہے اور یہاں پہ chipset جو ہوگی وہ snapdragon 665 کی ہوگی اور یہاں پہ gpu ہوگا اندینو 612 کا اس کے ساتھ ہی ویوو کی ایک device اور آ رہی ہے پاکستان میں ویوو Y19 کے نام سے جس کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اسپیکس کی بات کروں یہاں پہ 6.53 انچ کا LCD پینل لگایا گیا ہے IPS LCD ہوگی 6.53 انچ کی resolution ہوگا 1080x2340 pixels کا chipset کی بات کریں تو میڈیا ٹیک کی helio P65 کی chipset ملے گی Mali G52 MC2 کا GPU ملے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں کیمراز جو ملنے والے ہیں وہ triple rare کیمراز ہوں گے 16 مегاپسل پلس 5 مегاپسل پلس 2 مегاپسل کے 3 کیمرے ہوں گے فرنٹ پہ ہوگا 16 مегاپسل کا سنگل کیمرہ بیٹری یہاں پہ ہوگی 5000 ملیمپیر کی کیونکہ ویوو کی جو Y3 ہے وہ 5000 ملیمپیر کی بیٹری ساری آتی ہے 5000 ملیمپیر کی بیٹری ہوگی 18 وٹ فارس چارجنگ سپورٹ کرے گی android 9 pi ہوگا فنٹچ بھی 99 ہونے والا ہے یہ ہے ویوو Y19 کی specs یہ mid range device ہوگی اور یہ بھی جلدی پاکستان میں لاؤنچ ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ Huawei Y9s 2019 جو آرہا ہے اس کی تو میں آپ کو بطا چکا ہوں اس کا فرس لوگ بھی دیکھ چکا ہوں فرس لوگ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لازمی دیکھ لیے گا Huawei Y9s اس کے اندر تمام specs بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ اب بات کر upcoming device کی مزید تو پاکستان میں devices تو میں نے بتا دی باقی اس کے علاوہ brand بھی آرہے ہیں جس کا میں نے آپ کو already pagesly ویڈیو میں بتایا تھا کہ itel آرہا ہے itel نے distribution کا جو مہاہدہ کیا ہے وہ eilding communication کے ساتھ کیا ہے اور official December سے stock آرہا ہے itel کا اس کے اندر bar phones بھی ہوں گے smart phones بھی ہوں گے اور کافی بڑی range ہوگی mobile phones کی اور یہ infinix اور techno کو کافی زبردست competition دینے والا ہے itel کے نام سے کافی زبردست mobile آنے والے ہیں اس کے علاوہ Alcatel بھی آرہا ہے دوبارہ سے پاکستان میں Alcatel اس سے پہلے بھی آ چکا ہے لیکن اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا لیکن دوبارہ سے لاؤنچ ہو رہا ہے پاکستان میں Alcatel اور Digi Com جو کہ QWiL کی distribution company ہے اس کے پاس distribution آئی ہے Alcatel کے mobile کی جبکہ Alcatel کے tablets کی distribution آئی ہے eilding communication کے پاس اس کا stock بھی یا تو دسمبر میں یا نیکسٹ یئر جنوری سے اس کا stock بھی market میں deploy کر دے جائے گا اس میں Alcatel کے tablets ہوں گے eilding کے پاس اور Alcatel کے mobile ہوں گے Digi Com کی وارنٹی میں اس کے علاوہ apple کے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں apple آ چکا ہے official پاکستان کے اندر eilding communication کی وارنٹی کے اندر distributor ہے پاکستان کا اچھا خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو authorize original products پاکستان کے لئے بنائی گئی ہوں گی ابھی تک جو products آتی تھیں جو کہ پاکستان میں دوسرے ذرائع سے آتی تھیں ان میں product ایسی نہیں ہوتی تھیں جو پاکستان کے لئے بنائی گئی ہوں کیونکہ apple جو بناتا ہے product وہ specific countries کے لئے بناتا ہے یعنی کہ کچھ product آتی تھی پاکستان میں کچھ انگلینڈ کی product ہوتی تھی میٹ فور انگلینڈ ہوتی تھی کچھ میٹ فور UK ہوتی تھی کچھ میٹ فور امریکن ہوتی تھی یہاں کی products آتی تھی آئی فون پاکستان میں لیکن اب جو products آئیں گی وہ میٹ فور پاکستان products آئیں گی وہ جینئن authorize product ہوگی اس کے لئے apple نے کیا کیا ہے کہ ایک box پہ qr code ڈالا ہے box کے اوپر کہ آپ نے check کرنا ہو کہ authorize official product ہے وہ آپ نے qr code scan کرنا ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے official وہاں پہ جا کے آپ نے qr code scan کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا سل جا گا کہ authorize product made for پاکستان یعنی apple کی طرف سے پاکستان کی لئے بنائے کے product ہے تو یہ کافی ضبادل چیز ہونے والی ہے یہاں پہ آپ کو face time کی facility بھی ملے گی after sales services بھی ملنے والی ہیں اس کے لئے یہاں پہ air link کچھ یسکلوزیو apple کے stores بھی بنا رہا ہے پاکستان میں ابھی پہلا store lounge ہوا ہے lahore میں جس کے اندر صرف apple کے products آپ کو ملیں گی اور کافی ضبادل پرائز کے اندر ملیں گی اس میں آپ کو gifting بھی مل رہی تھی airports فری مل رہی تھے اس کے بعد ترانچی میں بھی apple کا exclusive store بننے والا ہے ایڈلنگ کی طرف سے اس کے بعد مزید country cities میں بھی بنے گا اس کے علاوہ گلوبلی lounge کی بات کریں تو کچھ موبائلز ایسے ہیں جو گلوبلی lounge ہو رہے ہیں جس کے اندر realme 5s ہے realme 5s 20 نومبر کو انڈیا میں lounge ہو رہا ہے اور یہ بھی realme 5 کا ہی version ہے دوسرا realme 5s کے نام سے لیکن یہاں پہ کچھ upgradation کی گئی ہیں جو کہ کافی زبردست ہیں صفیارہ camera کے اندر upgrade آیا ہے یہاں پہ یہاں پہ quad camera setup مل رہا ہے لیکن 48 mega cell کا main camera کر دیا گیا ہے realme 5s کے اندر 48 نہیں تھا یہاں پہ 48 mega cell کا main camera 8 plus 8 plus 2 plus 24 camera and chip set here snapdragon 665 5 and 5 milimper and leak leak ہوئی ہے بھی specs اس کے مطابق یہاں پہ بھی front camera ہو سکتا ہے 32 mega cell 32 megapixel selfie camera ہو اس میں بھی confirm نہیں 20 november کو ڈینڈیا میں لاؤنج ہوگا اور پاکستان میں لاؤنج ہوگا بھی date نہیں ہے اس کے والے سے اسے علاوہ کچھ ایسے models ہیں جنگی کچھ specs یا کچھ pictures لیگ ہوئی ہیں اس میں samsung galaxy w20 samsung کا دوسرا fold device ہونے والی samsung galaxy fold پہلے device تھی اور samsung galaxy fold کی دوسری device آ رہی ہے w20 کے نام سے اور اس کے لیگ ہوئی ہے پیچھ کیا ہوگی لاؤنج کچھ inform نہیں ہے صرف picture لیگ ہوئی ہے samsung galaxy w20 اور دوسری device ہوگی جو fold device ہوگی اس کے لابہ ریڈ می کی طرف سے ایک picture لیگ ہوئی ہے ریڈ می k 30 ریڈ می k 20 pro k 20 کافی زیادہ success device رہی ہیں ریڈ می کی طرف سے شوامی کی طرف سے اب جو آرہی ہے ریڈ می k 30 آرہی ہے پیچ جو موٹرو لگی ہے کافی success device بہت زیادہ market میں sale ہوئی تھی ریزر جو پاکستان میں بہت زیادہ سیل ہوئی موٹرو ریزر کے نام سے فلیپ ڈیوائز تھی اسی کو نئی شیپ کے اندر دوبارہ لاؤنج کر رہا موٹرو ریزر کے نام رکھا گیا ہے لیکن یہاں پہ زیادہ فلیپ ہو رہا ہے فل سکرین ہے یعنی انہوں نے اس کو فولڈیبل فون کا نام دیا ہے فولڈیبل فون ہوگا یہاں پہ سمارٹ فون ہوگا پورا پہلے فلیپ ہوتا تھا اس میں نیچے کیپ اٹ ہوتے تھی اوپر سکرین ہوتی تھی لیکن یہاں پہ فل سکرین ہے فل سمارٹ فون آپ اپن کر رہے ہیں تو اس طرح کے ہاتھ ہوتا ہے اس طرح کا فون بن جائے گا لیکن سیٹیفیکیشن کیلئے اپلائی کیا ہے یعنی ریل می کی طرف سے بھی فائیو جی کی دیوائس دیکھنے کو ملیں گی لیکن یہ ملیں گی نیکس یر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر تو یہ بھی ایک دو مہینے رہ گئے ہیں دو مہینے بعد دیکھتے ہیں ریل می کی طرف سے بھی فائیو جی ڈیوائس آنے مالی ہیں اور ریل می نے فائیو جی سیٹیفیکیشن کیلئے اپلائی کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر یا جنوری یا فیب میں ریل می کی طرف سے بھی فائیو جی ڈیوائس دیکھنے کو ملے گی تو یہ تک کی لیٹس ٹیک نیوز ویڈیو